اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی بہت ہی اچھی ہے بہت ہی سمپل ہے یعنی بریک فاسٹ سنیک ہیں یہ اسے لازمی گھر میں ٹرائے کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر کیجئے بریک فاسٹ سنیک کے جو انگریڈینٹس ہیں ان میں سب سے پہلے چکن ہے جو کہ ایک کپ ہے اور میں نے بوائل کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے ایک کپ باریک کٹی ہوئی پیاز ہے نمک خزبے ذائقہ کیچپ ہے دو ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس ہیں یہ بھی ٹو ٹیبل سپون ہے چاٹ مسالہ ہے جو کہ ون ٹیبل سپون ہے زیرہ ون ٹیبل سپون اور سبز میرچ میں نے باریک کٹی ہیں یہ دو باریک کٹی ہوئی ہیں اور ایک کپ جو ہے یہ آٹا ہے آئل کی ضرورت پڑے گی اور اس انگریڈینٹ کے بارے میں یہ سبزی ہے جو کہ مکس سبزی ہے رات کی سبزی یا آپ کی رات کی کوئی بھی چکن پڑی ہو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے تو آئیے چلیں اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس ریسپی میں ہم یہ آٹا گون دیں گے یہ ایک کپ آٹا ہے اور اس میں میں چھٹکی بھر نمک یا آپ ہاف ٹی سپون کہلیں نمک ڈالوں گی ون ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی اس کو خستہ کرنے کے لیے اور اسے پہلے میں مکس کرلوں گی اچھی طرح اور اس کے بعد ہم آٹا گون دیں گے خیال رہے کہ آٹا جو ہے وہ ہم نے ذرا سوفٹ گوننا ہے جیسے ہم باریک چپاتی کا آٹا گونتے ہیں وہ والا آٹا گوننا ہے ہم نے یہ دیکھئے یہ میں نے اس میں نمک اور تیل مکس کر لیا ہے اب میں اس کو آٹے کو گون لوں گی یہ دیکھئے یہ میں نے آٹا گون لیا ہے سوفٹ ہے زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہے اور زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے اب میں اس کو 15 منٹ کے لیے رک دوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے آٹا گون کے میں نے رک دیا ہے جو کہ ابھی سیٹ ہو رہا ہے آٹا اور میں نے اب اس فیلنگ کے لیے چونکہ میں نے فیلنگ کرنی ہے اس میں سنیکس میں تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ پین لیا ہے نان سٹک اور اس میں اب میں فائف ٹیبل سپون آئل ڈال رہی ہوں آئل جب تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جائے تو اس میں ون ٹیبل سپون زیرا ڈال دیجئے زیرا ڈالنے کے بعد اس میں ہم گرین چلی ڈالیں گے جو کہ میں نے دو سبس وراج باریک کاٹی ہیں اور اس کو ایک سے دو منٹ اس میں فرائی کریں گے آفٹر ٹو منٹس اب اس میں میں پیاس ڈالوں گے جب پیاس سوفٹ ہو جائے اس کو براؤن نہیں کرنا آپ یہ دیکھئے سوفٹ ہو گئی ہے پیاس اس میں اب ہم چکن ڈالیں گے اچھا ایک چیز آپ کو مینشن کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ چکن کی فلنگ بنائیں اس میں آپ ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز بھی یوز کر سکتے ہیں آلو یوز کر سکتے ہیں پالک یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ یہ آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے یا جیسے رات کی سبزی بنیوی ہوتی ہے اور وہ گھر میں رکھی ہوتی ہے بچ جاتی ہے تو وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں چکن ڈالنے کے بعد اس میں ریڈ چلی فلیکس یہ میں نے دو اور ڈھائی ٹیبل سپون لیا ہے یہ بھی ہے کہ جو لوگ کم مرچے کاتے ہیں تو آپ اسے کم یوز کریں چارٹ مسالہ ہے ون ٹیبل سپون اس کی جگہ آپ لوگ اگر تھوڑا سا کھٹا جاتے ہیں تو آمچور پاوڈر جو ہوتا ہے مینگو پاوڈر وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ میں اس میں زیادہ کھٹا نہیں چاہتی تو میں نے اس میں صرف چارٹ مسالہ یوز کیا ہے اور آخر میں نمک ہزوز آئے گا اب اس میں اینڈ پہ میں ٹو ٹیبل سپون کیچپ ڈالوں گی اور اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی ہماری یہ فلنگ تیار ہے یہ دیکھئے چکن کی یہ وہ سبزی ہے جس کا میں نے شروع میں آپ سے انگریڈینٹس کے ساتھ ذکر کیا تھا اگر آپ کے پاس رات کی کوئی سبزی پڑی ہے تو وہ بھی آپ اس میں فلنگ کے طور پر اسے یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک جو ہے سنیک وہ اس فلنگ کا بھی دکھاؤں گی اور باقی اس چکن کے ساتھ ہوں گے تو آئیے چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سائز کے آپ نے پیڑے لینے ہیں ایکول آپ کر لیں پہلے سب کو یہ دیکھئے میں نے برابر کے چھوٹے پیڑے بنا لیا ہیں یہ اتنے چھوٹے پیڑے بنیں گے جس طرح کہ پتلی چپاتی بنتی ہے اس کے بعد اب ہم نے اس میں فلنگ بھرنی ہے تو اس کو اس طرح دبا کے آپ اس کو اس طرح کر لیجئے اور اگر ہاتھ میں آٹا چپک رہا ہے آپ کے اس طرح کرتے ہوئے تو آپ اس میں خوشکہ لگانے کے بجائے یا پانی لگانے کے بجائے آپ اس میں ہلکا سا اپنے ہاتھوں میں آئل لگا لیجئے اچھا یہ دیکھئے یہ اس طرح کا ایک پیالہ سا بنا لیا میں نے اور اب میں اس میں یہ چکن والی فلنگ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ اور اس کو آہستہ آہستہ ہم اس طرح ہم بند کریں گے یہ دیکھئے یہ میں نے سب طرف سے بند کر لیا اسے دبا دیجئے اور اس کے بعد اس کو ایسے کر کے پریس کر دیجئے یہ یہ دیکھئے یہ اس طرح ایک اور پیالہ بن گیا اور یہ جو ویجیٹیبل ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر گھر میں رات کو سبزی بنتی ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں میں سبزی کا بنا رہی ہوں یہ اچھا جی ابھی میں نے یہ کیا ہے کہ اس میں میں نے فور ٹو فائف ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے پین میں نان سٹک پین ہے یہ اور یہ جو پیڑے بنائے تھے یہ جن کے اندر فلنگ ہے اب میں یہ سک میں ڈالوں گی آج تیز نہیں کرنی کیونکہ آٹا کچھا نہ رہ جائے اس چیز کا بہت خیال رکھنا آپ نے اچھا آپ لوگ نے ابھی یہ دیکھا اس سے پہلے کہ میں نے اسے ٹرن کیا ہے اور میں نے نہ چمٹا یوز کیا ہے نہ دوسرا چمچ میں نے کانٹا یوز کیا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور خراب نہ ہو اور آپ یہ دیکھیں کتنے اچھے گولڈن کلر کے یہ ہو گئے ہمارا سنیک اور کرسپی ہے یہ دیکھئے کوپ کرسپی ہے ابھی اس سائٹ سے باقی ہے ابھی ہونا موسیقی 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 موسیقی